اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں تمام بھی خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج ہم ریویو کرنے والے ہیں اپنی توریوں کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی زیادہ گروہت کر گئی ہیں یہ بینگن کے پودے ہیں ان کی گروہت بھی الحمدللہ بہت سہی ہے توری کو اس ٹائم سپریئے ضرورت ہے کیونکہ فروٹ فلائے نے اس کا بیڑا گھرک کر رکھا ہے اس میں سے اٹلیسٹ جو ہے وہ پانچ پھل جو ہے وہ میرے خراب تو انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر اندر ہی ہم اسے سپریئے کریں گے قدو بھی ٹھیک ہو رہا ہے قدو کو وائرس تھا لیکن ٹھیک ہو گیا پہلے تو قدو جو ہے وہ چھوٹا سا ہو کے ہی خراب ہو جاتا تھا لیکن اب مطلب یہ ہے کہ ایک ہوں کی بھی اب بڑے ہوں گے ضائع نہیں ہو رہے وہ مزید آگے چلتے ہیں پہلی لے گیا تھا چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ دیکھتے جاتا تھا یہ بہت ہی ضرورت ہے بچ کے رہنا ہے جنتر گئے کوئی بھی چیز تو پھر آپ کو پتا چلے گا ٹاکسک پودا ہے اس سے بچ کے رہے اچھا یہاں پر بھی توریاں ہونی چاہتے ہیں کافی بغیرہ ہو گیا نہیں چلتا کہ توری کو لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی ہے فروٹ فلائے کے کارنا میں فروٹ فلائے اور ایسے نام دیتے ہیں جس کی پھلیاں وہیں پر غرق ہو جاتی ہے کہ کہاں تا کئی ہوئی ہے تک اچھا دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں اس توری دیکھی تھی وہ تو وہ 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 بہت پودا پہنچ گیا چلتے ہیں یہاں پر دھیان سے دیکھیں گا یہاں پر ایک ٹماٹ بکش ہے وہ نیچے چھوٹا ہے ابھی آگے چلتے ہیں اس سیلوں نے کافی دیر بعد گروہت کی ہے کیونکہ یہاں پر دوار کی چھاؤں تھی جیسے ہی یہاں پر دھوپا گرمی بڑی ہے تو قدو کی بیر لیا دیکھیں شاہلا اوقات سے باہر ہو گئے ہیں جو اکتم اس کے اندرہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہے کافی عرصہ جنیمہ نے اس کا رویو کیا یہاں پر میں نہیں چاہتا دوبارہ میرے اپنے پھر اترت ہی نہیں ہوتی اچھا بارال یہاں پر قدو ابھی فی الحال نہیں ہے کامرا خیال ہے فوکس جو ہے وہ گروہ جڑی بھوٹی پھر اتنی ہوگی جتنی تو ایک ہفتے بعد آکے دیکھیں تو کتنی سفائی ہوتی رہے بہتحال آپ کو دکھاتے ہیں کہ فدین نے کیا پراگرس پورے درخت ہی بنے پڑے ہیں بکریاں تھوڑی سی ہیں جو ہم توڑ کے استعمال کر رہے ہیں لیکن سارا یا قدم تو نہیں استعمال کر رہا اس کے اندر دکھاتے ہیں یہ فدین ہے اس کی گروہ دیکھیں الحمدللہ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو گئی ہے میرے ہاتھ کے ساتھ اس کی میں نے ٹو جی کٹائی کی تھی اور تین تین شاکھیں نکلیں اس سے کٹائی کی تھی اور آپ دیکھیں کیوں گئی ہیں اسی طرح تمام فدینے کی میں اس کی وجہ سے یہ دیکھیں کہاں تک پہنچا ہوا فٹ ہائی ٹیبل کے ایک فٹ سے زیادہ تو یہاں پر محول بہت ہی سازگارہ پدینے کے لئے پدینہ نہ زیادہ تھنڈ میں ہوتا ہے نہ زیادہ گرمی اور یہاں پر تمپریچر اس کے اندر ہو جانتر کے اندر جا کے بیٹھے ہو تو ایسے لگتا ہے اس کے اندر میکسیمم تمپریچر بھی ہو جو کہ بہت ہی سازگار ہے اس کے لئے یہ دیکھیں یہ بکرییاں پھیر رہی ہیں خود ہی چرتی بھی کھان دو یہ کیا کھا رہی ہیں شوک سے پیاز دیکھیں ماشاءاللہ ایک سائٹ ہم نے جو ہے کھل کر دیا دوسرا ہے پڑا ہوا سارا اس سے مزدیک ترین جو ہے ہم اکھار لیں گے دھائی تین انچ کے فاصلے پر ریزلٹ دیکھیں چار سے پانچ انچ کے فاصلے پر ہونا چاہتا ہے لیکن الحمدللہ اس کے بغیرے بہت ہی ہے زندہ ز زیر کیا مسلس